السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو توتو کی دنیا اچھا یار یہ میں آج ایک بچس کا پیر لے کے آئے ہوں یہ گرین والا تو پہلے ہی تھا اس کے علاوہ یہ جو ایک پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک سامنے بیٹھا ہوئے فیروزی کلر کا یہ میں لے کے آئے ہوں آج تو یار میں یہ دونوں والا الگ نسل کے لئے آئے ہوں جس کے وجہ سے یہ لڑا رہے ہیں بار بار وہ جوڑی تو علیہ دا بیٹھی ہوئی ہے ایک سائیڈ پر لیکن یہ جو بیٹھے ہیں یہ سامنے فیروزی بیٹھا ہے اس کے بعد یہ جو پیچھے ایک بیٹھا ہے یہ مسئلہ گر رہا ہے یہ لڑ رہا ہے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں چھوٹا کیج لے کے آتا ہوں اس میں ان دونوں کو الگ کروں کیونکہ وہ جو سائیڈ میں پیر بیٹھا ہوئے وہ بریڈنگ کلیبل کو ریڈی ہے وہ ایک مکمل جوڑا بنا ہوئے اور یہ جو ہے یہ الگ الگ دو میل اور ایک فیمل ہے یہ الگ ہے ابھی اگر میں ان کو چاروں کو ساتھ رکھتا ہوں تو اگر میں مٹکی لگا دیتا ہوں تو یہ جو دو ہیں فیروزی والا اور جو پیچھے بیٹھی ہے یہ ان کو انڈے پر نہیں بیٹھنے دیں گی یہ جو جوڑا ہے نا میرے پاس یہ جو پیچھے بیٹھا ہے یہ انڈے پر نہیں بیٹھنے دیں گی یہ دیکھو دیکھو آپ نظر آرہا ہوگا کہ یہ لڑڑے ہیں یہ دیکھو یہ ایسی انہوں نے لڑتے رہنا ہے ابھی ایک پورا آنا دو دن گزر گئے ہیں تو یہ ایسی ایسی لڑڑے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تین چار دن گزریں یا پانچ دن گزریں تو یہ سیٹ ہو جائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں ان کو الگ کر دوں گا ویسے سوچ رہا تھا کہ میں چاروں کو ایک سار رکھوں لیکن جیسے ان کی حرکتیں ہیں جیسے ان کی کرتوتیں ہیں تو مجھے تو لگ رہا ہے ان کو لیدہ کرنا ہی پڑے گا لیدہ کری دیتا ہوں انہوں کو ابھی فیلال چار پائن دن گزریں گے چار دن کے چار پائن دن کے بعد انشاءاللہ فرن کو لیدہ کرتا ہوں میں موسیقی موسیقی موسیقی